موسیقی دیکھئے ہماری شکایتیں شکوے ہمارے ہم ایک دوسرے پر سسٹم میں خرابی ہم ایک دوسرے کے خلاف بولے ویدن پاکستان بولے لیکن you think you are sitting in India اور انڈیا میں بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہیں کیا کوپیاں کر رہے ہیں اور کن لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں جو ہمارے آئیٹم چوری کر کر یہاں تک بیٹھے ہوا ہے ہو سکتا ہے شوے بکتر کے ساتھ بھی زیادتیں ہوئی ہیں لیکن ان زیادتوں کا بدلہ انڈیا میں بیٹھ کے نہیں لینا چاہیے وہ یہاں آئے پاکستان میں بیٹھ کے یہ بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی زیادتی میں ان کا ساتھ دیں گی جو ان کے ساتھ ہوئی ہے لیکن کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کے آپ پاکستان کے پلیئرز کی نقلے اتاریں پاکستان کی پوری ٹیم کی نقلے اتاریں تو پھر نقل اتارنی تو ہم تو اس کام کے اندر اسی لیے پیدا ہوئے ہیں تو جس دن یہ غلط چیز ہے یہ میں سمجھتا ہوں مجھے شوے بکتر کی بات سے دکھ ہوا وہ اچھے آدمی ہے انہوں نے پاکستان کے لیے بہت چپ پرفارم کیا ہے بہت اچھا اچھا کھیلے ہیں انہوں نے اور نو ڈاؤٹ کہ وہ بندہ دل سے کھیلتا تھا زیادتیں ہوئی ہوں گی ان کے ساتھ لیکن زیادتیوں کا جواب دینے کی یہ جگہ نہیں ہے میرے خال کہ سر بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا آپ سو افیصد یہ بات بلکل بجا فرما رہے ہیں یہ پلیٹ فارم موجود ہے یہاں کہیں آپ کے سامنے آ کے بیٹھیں مجھے فون پہ کہیں مجھے فون پہ کہیں اور جوسرے انکرز کو ٹیلی فون پہ بولیں کہ یار یہ بات کیوں نہیں کرتا ہو رہا اگر ہم نہ بولے تو ہمارا نام بدل دیں ہم بولیں گے کیونکہ ہم امید شویباکتر اتنا ہی عزید ہے جتنا ہی شوقت وہ ہندوستان کو ہے ہندوستان ان کو گود میں بٹھا کر ان سے باتیں کر رہے ہیں اور وہ لڑکے باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے آئیٹم چوری کر کر کے انہوں نے نئے کپڑے چلوا لی ہیں یہ کامران آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کھل کے بولیے گذر اپنی نہیں کھل کے نہیں میرے خیال سے شویب بھائی کو نا پلے اپنی طرف دیکھنا چاہیے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی گیا انہوں نے زیادتی پاکستان کے ساتھ کیا ہے اتنا ہسا کھیل کے صرف 48 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں تو باتیں یہ ایسے کر رہے ہیں جنہوں نے ہنڈرڈ پلاس ٹیسٹ میچ ہے جن کی سرویس ہے پہلے اپنی طرف دیکھنا چاہیے پھر کسی پلیئر کی طرف دیکھنا چاہیے خود کیا کرتے رہے ہیں کرائیشیس میں مجھے یاد ہے 2011 کے ٹوور پہ لائس ٹوور کہتے تھا میں نے نہیں کرنا کسی اور سے کروائی یہ ایسے تو پلیئر ہے یاد پھر آپ نے ان کے کیچ کی چھوڑے دکھ تو ہے نا ان کے چھوڑے سر کیچ چھوڑ کسی سے بھی چھوڑ سکتے عمر کے مطلب نہیں کہہ رہے ہیں عمر کونسا وگڑ کی پر میں نے پہلے بھی کہا عمر کو وگڑ کی پر کروائی جا رہی ہے کوئی مجھ سے میری بات کرے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے میں وگڑ کی پر مجھ سے چھوٹے ہیں کوئی دوسرا وگڑ کی پر ہو عمر سے ایک جاب لی جاری ہے ایکسا جو وہ نہیں اس کے کام کی ہے نہ اس نے کبھی کی ہے وہ پاکستان کے لیے کر رہا جتنا بھی کر رہا وہ اپنی کینس شو کر رہا نہ ٹیم کے لیے کر رہا باسل بھئیہ باسل بھئیہ باسل بھئیہ باسل بھئیہ آپ کیا کہیں گے میں ابھی کہتا ہوں جیسا آپ کہیں گے میں ویسے کہوں گا فیڈر میں آئے فیڈر جب بڑے جب بڑے بولے ہیں تو بیچ میں بچوں کو نہیں بولنا چاہیے کباب میں اڈینا بنو میں کیا بولا کیا ہے اس میں یہ عمر بھائی اصل میں مسئلہ ہے یہ کیسے سب سے چھٹتے اس میں چاہے کامران ہو چاہے ہمارے جتنے بھی وکر کیبر ہو سب سے چھٹے ہیں لیکن ابھی کامران نے تھوڑا سا الفاظ کم یوز کی ہیں شویب اتھر کو بیسکل پاکستان ٹیم میں شویب ایکٹر بولا جاتا تھا یہ ایکٹر بہت بڑے ہیں یہ بھی بھی ایکٹنگ ہی کر رہے تھے یہ ایکٹنگ ہی کر رہے تھے اور مجھے لگتا ہے جب یہ شو ہو رہا تھا تو شاید رات کا ٹائم تھا رات کو زیادہ خطر نہ ہو جاتے ہیں اچھلی انڈیا میں جو شوز ہو رہے ہیں یا انڈیا میں پاکستان کی برائی کرنے والے لوگ تو انہیں چاہیے اور پاکستان کی برائی کر کے ہی وہ اپنی وہاں جگہ بنا سکتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے جبکہ ہمارا ملک ہمیں عزیز ہے ہم پاکستان کے لیے پاکستان کی عزت کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ آج کے جو آپ نے کلپ دکھائی ہے وہ دیکھنے کے بعد کوئی بھی پاکستانی شویب اتھر کو ایز ای سٹار مزید تسلیم کر سکتا ہے آج قوم نے فیصلہ کر لیا یہ قوم کبھی ہارے گی نہیں ہماری ٹیم آج سارے پلیئر سننے کے بعد ٹکڑے ہو گئے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم فتح کے بہت قریب جائیں گے اور جیت کے لائیں گے جو بھی ہمارے قشمات میں ہمارے رب نے لکھتا ہے اور آپ کا جذبہ چاہیے آپ کا جذبہ چاہیے قوم کو اور اس وقت ہم سب کو بیٹھ کر کے اس بات کی مخاربت کرنی ہے کہ پاکستان کے خلاف جو پروپاگینڈا ہو رہا ہے جس میں پاکستان کے لوگ ہی بیٹھ کر کہ پاکستان کا مزاق ہڑا رہے ہیں صرف اس چیز کو مزید کنفرم کرنے کے لیے ان لوگوں کو بٹھایا گیا ہے میں اس قسم کی جو گھناؤنی حرکت ہے اس میں کسی کا بھی ملوث ہونا انتہائی انتہائی صدمے کی اور قابل فکر بات ہے پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر کہ ہم کس کو اسٹار کہیں بھے کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر میں پہنے ہوئے ہیں دستانے فاکر آپ گلاوز پہنے کے آگئے ہیں تو بھائی جن یہاں تو نہیں ہے کہ لہو نظر نہیں آئے گا وہ تو نظر آ جائے گا آپ کہیں میں چاہیے گا میں تھوڑا سا جذبات کی ہو گیا تھا مجھے ماف کر دیجئے گا اور اگر آپ مجھے ماف نہیں کریں گے تو مجھے پتا ہے کہ میں